ہلو پرینڈز ویلکم تو مائی چینل دس وی لاغ از آباوٹ علم ڈا ہائیس چرچ یہ جو چرچ ہے یہ منسٹر کنسٹرکشن پر بنا ہوا ہے اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے پر سٹارٹ ہوئی تھی 1377 میں اور اسے کمپلیٹ کیا گیا تھا 31st میں 1890 میں اور اس کی ہائٹ ہے 161.5 میٹرز یہ جو تابر ہے اس کو دیکوریٹ کیا گیا ہے سٹون میسنری سے اور اس بہت ہی اٹریکٹیو ہے یہ وزیڈرز کے لیے اور اس میں جو بھی چیزیں لگائی گئی ہیں وہ بہت ہی شاندھار ہیں یہ جو گیٹ نظر آ رہا ہے یہ اس کا ایکزٹ گیٹ ہے یعنی کہ یہ نکلنے کا رستہ ہے اور اس سے آگے جا کر اس کا اندر جانے کا رستہ آتا ہے یہ دیکھیں ہم اس کے اندر آ چکے ہیں اور یہ چرچ کا موڈل رکھا ہوا ہے بہت ہی خوبصورتی سے اسے بنایا گیا ہے یہ چرچ دنیا میں جتنے بھی چرچز پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹال ہے یہ دیکھیں اوپر جو ہے کچھ ہسٹوریکل مونومنٹس لگائے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت وینڈوز ہیں اس کی اب یہاں پر آپ سن سکتے ہیں کہ چرچ میں کچھ میوزک یہاں پر لگا ہوا تھا اور اس کی جو والز ہیں ان پر اس طرح سے بہت سارے سٹیچوز لگائے گئے ہیں ظاہر ہے یہ ان کے تاریخی کوئی لوگ ہوں گے جن کے انہوں نے سٹیچو لگائے ہوئے ہیں ان منسٹر جو ہے وہ اسے بگن کیا گیا تھا گوتھک آرکٹیکچر آف دا لیڈ میڈل ایجز میں اور جرمن ہسٹری جو ہے وہ یہاں پر ہمیں بہت اچھی طرح سے نظر آ رہی ہے کہ کس طرح کی کنسٹرکشن کیا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ اس کی جو چھتیں ہیں وہ دیکھیں یہ اس طرح بہت انچی انچی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور بہت اچھا سا انہوں نے ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ ساری تفصیل میں ساتھ ساتھ میسیجز میں لکھتی جا رہی ہوں کہ کس طرح سے کس بادشاہ نے اس کو بنایا تھا اور کون سے سٹون سے اسے بنایا گیا تھا یہ دیکھیں جو اس کی ونڈوز ہیں یہ بہت ٹال ہیں اور بلو کلر کے میرر سے انہیں بنایا گیا ہے یہاں پر اس دن کافی ہائی نمبر میں وزیرز آئے ہوئے تھے اس چرچ کا وزیٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرسٹین بلیفز کے اکارڈنگ انہوں نے یہاں پر یہ سٹیچو لگایا ہوا ہے انہوں نے شو کیا ہے کروسیفیکشن کو یہاں پر یہ جو ونڈوز آپ دیکھ رہی ہیں جب وار ہوئی تھی تو اس میں یہ ڈسٹوائی ہو گئی تھی اور بعد میں ان کو رینویٹ کیا گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کلوزر لکھ ہے یہ ان سٹیچوز کی اور دوبارہ سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ سارا انٹیریر ہے اس کا بہت ہی خوبصورتی سے اسے بنایا گیا ہے یہ جو وار ہمیں جو ونڈوز نظر آ رہی ہیں ان پر جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں ان کو میرر پر ڈرو کیا گیا ہے اور یہ انہوں نے اپنے بلیفز کے اکارڈنگ جو ہے یہ کروسیفیکشن یہاں پر اس طرح سمبولک مینشن کی بھی ہے ہر جو بھی ریلیجن ہے اس کے اپنے بلیفز ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے عبادت گاہیں بناتے ہیں یہ واریئر کے جو سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ واریئرز کے بنے میں یہاں پر پکچر اس کے ساتھ انہوں نے یہ سیلنگ پر اس طرح سے لائٹنگ ارینجمنٹ کی بھی تھی اس طرح سے ہم نے اس کو وزٹ کیا بہت اچھا وزٹ تھا یہ اب ہم باق ماپس چھوٹ گارڈ آ رہے ہیں رستے میں بہت ہی حسین نظارے تھے اور جاتے آتے ہمیں علم کا دور سے ہم نے ویو لیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں یہ نظر آ رہا تھا بہت ہی اچھا وزٹ تھا یہ آپ کو یہ چھوٹا سا وزٹ کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا ضرور کہ آپ کو یہ وزٹ کیسا لگا یہ دیکھیں یہ ہم ٹرین سے اس کا بیو لے رہے ہیں جاتے ہوئے اور بہت ہی مزا آیا تھا اس دن ہمیں اس وزٹ میں اس طرح سے ہی یہ سارا گرینری میں نے کیپچر کیا ہے بینڈ میلز بھی رستے میں آتی ہیں کافی ساری یہاں پر بینڈ انرجی کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں اور کافی فائدہ مند ہوتی ہے یہ بینڈ انرجی پورا علاقہ جو ہے وہ گرینری سے بھرا ہوا ہے بہت ہی زیادہ ٹریز ہے یہاں پر جس سے جو فضاء ہے وہ بہت ہی صاف ستری رہتی ہے کہیں وزٹ کرنے کا یہ ہی مزا آتا ہے جانے آنے میں جو ہم چیزیں نئی ایکسپلور کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس سے کہ دنیا میں کیسے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ ہیں ترقی کریں تو یہی دعا ہے میری کہ ہمارے جو ملک ہیں وہ بھی ترقی کریں آگے بڑھیں ہمارے لوگ بھی اس طرح سے کام کریں اور اسی طرح سے اپنے ملک کو ترقی دیں چلیں جی اب میں آپ سے اجازت لوں گی اگلے کسی ویلہ پہ ملیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ